بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے How I Won My Life یہ اس کتاب کا چھٹا ویڈیو چپٹر ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ کتاب پسند آ رہی ہوگی اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہر انسان کی زندگی میں بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ دکھ در تکلیف صرف ہماری زندگی کا حصہ ہے ویل ایسا نہیں ہے دنیا میں مختلف طرح کے لوگ آپ کو مختلف طرح کی پریشانیوں میں نظر آئیں گے ہمارا مقصد ای کی ہے کہ ہم دنیا میں ہر انسان کو جتنا موٹیویٹ کر سکیں ہم کریں اور ہمارا خواب ہے کہ ہم دپریشن فری بوئی دنیا کو بنا سکیں انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو ہم ضرور اس کام میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے تو چھٹے چپٹر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ کال سنٹر بنانے سے پہلے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں کرز کو ادا کروں گا کرز ادا کروں گا تو ہی میں کال سنٹر بناوں گا اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھر سے ہی بیٹھ کے ڈائلنگ کروں گا میں پوری رات گھر سے بیٹھ کے ڈائلنگ کرتا پوری رات میں بہت زیادہ چائے اور کافی کا استعمال کرتا رات جاگنا آسان نہیں ہوتا چائے کافی پینے کی وجہ سے میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد رہتی مجھے بہت سے لوز موشن لگے رہتے اس کے لئے میں وہی ایک روایتی دوائی کا استعمال کرتا جو ہر انسان کرتا ہے کچھ دنوں بعد اللہ تعالی نے مجھے ایک اور بیٹے سے نواز دیا اب ماشاءاللہ سے میرے دو بیٹے ہو گئے تھے کچھ دنوں میں میری کزن کی شادی آئی جب کزن کی شادی کا انویٹیشن آیا پتا چلا تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہو گیا علموث گیارہ سال گیارہ یا بارہ سال بعد ہم دوبارہ اس جگہ پر جا رہے تھے اور اس جگہ پر جانے کے لئے سب سے جو گھر میں خوش اور بیچین تھا وہ میں ہی تھا میں پوری رات نہیں سوتا تھا جیسے ہی پتا چلا کہ کچھ دن بعد اس کی شادی ہے میں پلان کرتا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا میں وہ کروں گا میں فلان دوست سے ملوں گا فلان سے یہ بات کروں گا فلان سے وہ بات کروں گا فلان سے ایسے ملوں گا دیکھتے دیکھتے وہ دن آ گیا پوری رات نین نہیں آئی میں سویا نہیں پوری رات صبح چھے بجے کا وقت تھا ہمیں گھر سے نکلنا تھا میں اور میری امی پلان کر کے نکل رہے تھے کہ ہم پورا وہاں ایک ہفتہ سپینڈ گھر کے آئیں گے ایک ہفتے میں ہم نے مفتل طرح کے لوگوں سے ملنا ہے مفتل طرح کے کام کرنا ہے وہ سارے ہم نے کام سوچ رکھے تھے کہ ہمیں کیا کیا کچھ کرنا ہے کیا کیا کچھ نہیں کرنا جیسے ہی گھر سے نکلا آئیستہ دل کی دھڑکن میری تیز ہونا شروع ہو گئی اڈے پر پہنچے اڈے پر پہنچے تو گاؤں کی بس میں جب میں بیٹھا تو ایک دم مجھے بچینی شروع ہو گئی میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی مجھے جیسے وومٹ آنے کو پڑے میرا دل خراب ہو آوازاری سی ہو امی نے کہا تم کھڑکی کی طرف بیٹھ جاؤ میں کھڑکی کی طرف بیٹھ گیا میں نے راستے میں گھاڑی رکو آئی اور مجھے وومٹ ہو گئی مجھے راستے میں یورینیشن بہت زیادہ ہو رہی تھی ایک عجیب سی جلدبازی تھی ایک عجیب سی بیچینی تھی یہ لگ رہا تھا کہ کسی طرح اڑکے جو ہے نمک گاؤں چلا جاؤں جیسے ہی گاؤں پہنچا مجھے کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوئی مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی مجھے کوئی جو میں چیز سوچ رہا تھا کہ مجھے یہ چیز ملے گی مجھے کوئی بھی ویسی چیز وہاں نہیں ملی وہاں جا کے بھی بیچین تھا وہاں جا کے بھی آوازار تھا سانس لینے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی عجیب سی پریشانی سی تھی پھر ایک انٹی کے گھر جانے کا امی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک انٹی کے گھر جانے ہم نے سمان اپنا اپنی کزن کے گھر رکھا اور ہم اپنی انٹی کی طرف چلے گئے مہندی شام کو تھی تو ابھی کوئی مہمان بھی نہیں آیا ہوا تھا اور ہم سب سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے ایکسائٹمنٹ میں جیسے ہم وہ انٹی کے گھر پہنچے تو انٹی کے گھر جب پہنچے تو انٹی کے گھر جو تھا وہ تنگ تھا تھوڑا شارٹ تھا چھوٹا سا بنا ہوا تھا بچپر میں میں اس گھر میں آتا تھا لیکن آج جب میں اس گھر میں آیا تو میرا یہاں بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا مجھے ایسے کو جیسے میرا گھلہ پکڑا ہے میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے مجھے بچینی ہو رہی ہے آوازہاری سے ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ چھت میرے اوپر گر جائے گی میں نے امی کو ہارلی پانچ منٹ وہاں بیٹھنے دیا ہارلی میں نے امی سے کہا چلیں چلیں مجھے نہیں میرا نہیں دل لگ رہا یہاں امی گھر آئی کزن کے گھر جب آئے میرا کزن کے گھر بھی بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا ساری ارینجمنٹس بگرہ تھے میں ان ارینجمنٹس میں لگ گیا لیکن میرا کوئی بھی ارینجمنٹ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا میں نے امی کا ہاتھ پکڑا اور امی نے سامان پکڑا اور ہم نے زور زبردستی کے ساتھ سب سے رخصت لی اور ہم لاہور واپس آگئے جب لاہور آئے تو امی میرے سے بڑی ناراض تھی اور امی پریشان بھی تھی کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے تم کیوں ایسا کر رہے ہو میں امی کو کہہ رہا تھا امی مجھے خود پتہ نہیں چاہ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے امی تھوڑی پریشان ہو گئی لیکن بعد میں امی نے کہا کہ بیٹے کچھ نہیں ہوتا یہ ایسے ہوتا ہے انسان جب سوچتا زیادہ تم سوچا نہ کرو امی کو پتا تھا کہ میں آور تھنکر ہوں آور تھنکنگ بہت زیادہ کرتا ہوں آور تھنکنگ کرتے ہی کرتے میں بیٹ پہ چلا گیا بیٹ پہ کرتے کرتے نین نہیں آ رہی تھی سوچیں آ رہی تھی کہ یہ میں نے کیا کیا میری وجہ سے میری ماں کا فنشن خراب ہو گیا میری کزن کا فنشن خراب ہو گیا وہ وہاں کتنا ایکسائٹیڈ تھے ہمیں دیکھ کر مگر افسوس اتنی ہی دیر میں کرتے کرتے رات کا پچھلا پہر آ گیا میں نے دیکھا وہ تھوڑی سی کھٹ پٹ کی آواز آئی میں نے جب اینک پہن کر دیکھا کیونکہ بینہ اینک کے مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ ہمارے گھر میں چور آ گیا تھا اور چور ٹی وی کو پکڑ لیا چور نے اور وہ پکڑ کے ایسے بھاگنا شروع کر دیا اس نے میں نے آواز لگائی چور 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 میں چور کے پیچھے بھاگ گیا میری امی پیچھے سے مجھے آوازیں دے رہی ہے کہ چھوڑ دو ٹی وی ہے تم واپس آجا تم واپس آجا اور میں چور کو پکڑنے کے اس میں تھا کہ میں اس کو پکڑ سکو کسی در مگر چور کی دھوڑ بہت زیادہ تھی وہ بھاگتے بھاگتے آگے نکلا اور میں اس کے پیچھے اتنی دیر میں اس نے ایک اور بندے کو ٹی وی پکڑایا اور اس نے پسٹول سے پیچھے کی طرف فائر کرنا شروع کر دیا اسے دو فائر کیے لیکن خوش قسمتی سے میں بچ گیا میری ماں نے پیچھے سے رونا شروع کر دیا آجاؤ واپس آجاؤ واپس میں جب بھاگ کے واپس آیا تو میری ماں نے کہا تم کیا پاگل ہو چند روپوں کی ٹی وی کی خاطر تم اس کے پیچھے بھاگ گئے تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ ارہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کر دی مجھے ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا چند روپوں کا ٹی وی تھا میں ہمیں اس کے پیچھے بھاگ گیا اور اگر مجھے گھولی لگ جاتی تو کیا ہوتا ذہن میں خیال گھولی سے لے کر بھی آنے لگ پڑے کہ یار اگر گھولی لگ جاتی تو میں مر جاتا ان بچوں کا کیا ہوتا میری بیوی کا کیا ہوتا امی نے شکرانے کے نفر ادا کیے امی نے کہا آئندہ کے بعد اسی کوئی حرکت نہ کرنا اگر کوئی خدا نہ خاصتہ تم سے کوئی چیز چھیننا چاہے تو اسے دے دینا چیز تو واپس آ سکتی انسان کی جان واپس نہیں آ سکتی بعد میں مجھے لگا کہ واقعی امی کی یہ بات ٹھیک ہے اس دن کے بعد سے مجھے بار بار رات کو یہی خیال آتا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک چور آ رہا ہے آج رات کو چور آئے گا آج رات کو چور آئے گا اور وہ رکھے ہوئے پیسے میرے لے کر چلا جائے گا کیونکہ چور نے صرف ٹی وی چڑھایا تھا وہ نہیں جانتا کہ صرف علماری میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں مجھے بار بار یہی خیال آئے کہ چور آج نہیں تو کل آئے گا اب وہ یہاں سے پیسے لے کر چلے جائے گا میں بار بار کنڈیاں چیک کرتا لاکس چیک کرتا باہر کے لاکس چیک کرتا ہر دس منٹ بعد پندرہ منٹ بعد یہ چیز مجھے بہت زیادہ بے چین کرتی رہی کچھ دن بعد ہمارا جو ٹی وی تھا وہ تو نہیں ملا لیکن چور پکڑا گیا اور اس کی مالیت کا جو ہے وہ ہمیں مالیت مل گئی بعد میں پتا چلا کہ وہ جو چور تھا وہ ہمارے ہی محلے کا ایک بندہ تھا اور یہ وہی بندہ تھا جس نے ایک وقت میں ہماری سبزیاں چڑھائیں تھی اس نے دیکھا کہ یار یہ لوگ تو بڑے شریف ہیں یہ تو سبزیاں لینے بھی پیچھے نہیں آئے تو اب یہ ٹی وی لینے کیا پیچھے آئیں گے لیکن وہ شاید نہیں جانتا تھا کہ اب کی بار اسے پولیس پکڑ لے گی پولیس نے اسے پکڑا اس کی ماں نے میری امی سے التجاہ کی تو پھر میری امی نے صلح صفائی کر کے ان کو چھڑوا دیا مالیت ہمیں مل گئی تھی اس لیے ہم نے زیادہ جو ہے وہ بہتر سمجھا کہ اس معاملے کو یہیں ختم کر دیں اب میں نے سوچا کہ میں کال سنٹر بناتا ہوں لیکن فیصلہ یہی تھا کہ میں کال سنٹر ایسے بناتا ہوں کہ اپنا نہیں بناتا پہلے میں کسی انسان کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ جو بندہ صبحوں میں کام کر رہا ہے اس کا کال سنٹر رات کو لیتا ہوں اور جو ہے وہ اس کو 50-50% جو ہے وہ اس کے ساتھ ایکسپینس شیئر کر لیتا ہوں یعنی کہ ایک شیئر آفیس لے لیتا ہوں اس چیز کو لے کے میں مختلف لوگوں سے ملا لیکن فائنلی میری ایک ملاقات ایک انسان سے ہو گئی جس میں ہماری ایک ڈیل ہوئی کہ ہم جو بھی ایکسپینس ہوں گے وہ 50-50% جو ہے نا وہ ڈیل جو ہے وہ ڈیوائیڈ کریں گے اس میں رینٹ ہوگا اس میں مختلف چیزیں آ جائیں گی میں نے وہاں دس کے قریب بندوں کو جو ہے وہ ڈائلنگ پہ لگا دیا کال سنٹر میں لگا دیا اور میرا کام اللہ کا شکر ہے چلنے لگ پڑا جیسے ہی کام چلنے لگ پڑا جو یو ایسے میں بندہ تھا اسے تھوڑا تنگ کرنا شروع کر دیا پہلے وہ 30% پہ تھا پھر وہ 40% پہ اور اب 50% پہ آ رہا تھا کہ یار ہم جو بھی کمائیں 50-50 ہو لیکن اگر میں 50% اس کو دیتا ہوں تو اس کے بعد میرے پاس کچھ خاص نہیں بچتا اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب کوئی اور ہی انینجمنٹ کرنا پڑے گا جس جگہ پہ میں تھا یہ جو جگہ تھی جس بھائی کی تھی وہ بھائی بہت اچھا تھا وہ میرے ساتھ بہت اچھا بن گیا اس نے میری بڑی خدمت کرنی رات کو میرے لئے کھانا لے کر آنا میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا مجھ سے پوچھنا کہ تم کیا کام کرتے ہو کیسے یہ کام ہوتا ہے میں نے اپنے کام کے بارے میں ہر چیز اسے بتا دی ایون یہ بھی بتا دیا کہ میں کس بندے کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور کتنی پرسنٹیج اسے دے رہا ہوں اس نے کہا تم اہمی ایک پیمنٹ کے لئے اتنی پرسنٹیج دے رہا ہوں چلو میں تمہارے ساتھ کام کرتا ہوں میرا کزن ہے وہ بھی USA میں ہے اور ہم تمہارا یہ سارا کام جو وہ 10% میں کر دیں گے یہ وہ میرا کزن جو ہے وہ رکھے گا میں خوش ہو گیا میں نے وہ USA والے بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کرنا بند کر دیا اور بھائی کے ساتھ کام شروع کر دیا بھائی میرے ساتھ بہت اچھے تھے اور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہی مجھے لگتے تھے میری اسی طرح کیر کرتے تھے مجھ سے اسی طرح ہی محبت کرتے تھے بھائی نے کہا یار ایک لڑکی ہے فارغ ہے میں چاہتا ہوں تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لو اور وہ بہت اماندار لڑکی ہے بڑی تعریفیں کی بھائی نے جب وہ لڑکی میرے سامنے آئی انٹرویو کے لیے میں نے اس کا انٹرویو کے بغیر ہی میں نے اسے سلیکٹ کر لیا اب وہ جو لڑکی تھی وہ ہر ٹائم میرے پیچھے 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 رہتی میری بہت خدمت کرتی مجھے چائے کافی بنا بنا کے دیتی اور میں تو ہر دس پندرہ منٹ بعد چائے کافی پیتا تھا تو اس طرح اس بیچاری کی بیچاری کی دھوڑیں لگی رہتی آفیس بوائے بھی تھا لیکن وہ یہ کام خوشی سے کرتی خوشی سے کرتی یا کسی وجہ سے کرتی یہ وجہ مجھے ابھی کلیر نہیں تھی لیکن بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں جب ہماری زندگی میں کوئی لڑکی آتی ہے خاص کر کے مرد کی زندگی میں تو مرد جو ہے وہ اکثر حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے اور ایک حرام کا رستہ اختیار کر لیتا ہے مگر شاید میری تربیت میں وہ چیز تھی کہ حرام کے رستے کی طرف تو چلنا ہی نہیں بھلے جتنی مرضی مشکلات حلال میں آ جائیں ازمائش ہوتی ہے وہ مشکلات نہیں ہوتی اس لڑکی نے پورا میرا کام سمجھ لیا پوری چیزوں کو سمجھ لیا بھائی جو بہت اچھے تھے بہت بہترین تھے تھوڑا تھوڑا ان کا رویہ بھی بدلنا شروع ہوا بھائی نے میرے لیے سپیشل ایک ڈرائیور رکھا ہوا تھا اپنی گاڑی دی ہوئی تھی کہ کامران صاحب نے جب بھی کہیں بھی جانا ہو ان کے ساتھ جانا ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ میں گاڑی میں بھی بیٹھ نہیں سکتا تھا میں جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتا میرا دل گبرانا شروع ہو جاتا میری سانس گھٹتی میں گاڑی سے باہر نکل جاتا اور اسی وجہ سے میں بھائی کی گاڑی اور ڈرائیور نہیں لے کے جاتا میں اس قابل ہو گیا تھا کہ میں اپنی گاڑی بھی خرید سکتا میں اس قابل ہو گیا تھا کہ میں یہ سب اپنے لیے بھی کر سکتا لیکن میری اٹینشن میری سوچ ان چیزوں میں نہیں تھی بھائی نے آہستہ اس تا اپنی سوچ کا اظہار کیا انہوں نے اس جگہ کا کرایا بڑھا دیا اب جو وہ فیسٹ 10% سے 15% پھر 20% پھر 30% اب 50% پہ آگے اب ایک نیگٹیو وائب ذاتی تھی ان سے کہ یار یہ بھائی جو ہے نا یہ لالچی ہیں یا آپ کے پاس پیسہ ہے تو تب تک ہیں ہم جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا ہمیں انکار کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ یار اگر کوئی فائدہ لے رہے تو لیتا رہے ہمیں بدلے میں وہی محبت دیتا رہے جو وہ دیر ہے لیکن معاملہ خراب ہوتا جا رہا تھا اب میں نے سوچا کہ بھائی کے ساتھ جو ہے نا وہ علید کی اختیار کر لی جائے میں نے بھائی سے ایک دن بات کی کہ بھائی اس اس طرح ہے اب نہیں ہو سکتا تو بھائی نے کہا یار اس اس طرح یہ ڈیوز ہیں وہ ڈیوز ہیں بھائی نے کر کے اچھی خاصی رقم مجھ سے ہتھیالی بٹ میں نے سوچا کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا بہتر یہی ہے کہ بحث کیے بغیر بحث سے بہت بھاگتا تھا میں نے اس کو دے دیا پیسے دے دیا میں نے اپنی جگہ کی ایرینجمنٹ کی جگہ ڈھونڈی جیسے ہی کال سینٹر میں پھر سے کال سینٹر جو ہے وہ اپنا کال سینٹر سٹارٹ کیا اپنے بندے کا ارینج کیا اپنی ہی ایک کمپنی کے ساتھ جو ہے نا یو ایسے کی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا اور اپنا سارا جو ہے وہ اس بار صرف ون اور آن لی میں تھا دس لوگوں کی ٹیم ہائر کی دس لوگوں کی ٹیم سے کام شروع کیا ویدینہ منت ٹوئنٹی پہ آ گیا اور زندگی تھی کہ ٹف سے ٹف ہوتی جا رہی تھی پتھروں کی طرح جب میں نے چالیس جو ہے وہ سیٹوں کا سٹارٹ کیا چالیس لوگوں کی جو ہے وہ سٹارٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ جو میرے پاس پہلے سپیس تھی وہ کم ہے تو اس لیے مجھے نئی سپیس کی زور تھی میں نئی سپیس کو ڈوڑنے کے لیے ایک جگہ پہ گیا جب میں جگہ پہ گیا تو میں نے دیکھا نیچے موبائل شاپ تھی اور اوپر بہت بڑا پلازہ تھا میں نے اس پلازے میں اس میں جا کے پورا ایک بہت بڑا آفیس لیا میں جب نیچے اتر رہا تھا تو ادھر ایک دوست بھی تھا میرا دوست کی موبائل شاپ تھی اپنی نہیں تھی وہ کسی جگہ پہ کام کرتا تھا اس نے مجھے دیکھا میں نے اسے دیکھا بہت خوشی ہوئی میں نے کہا یار میں یہاں جگہ ڈون رہا ہوں یہاں میں نے جگہ رنٹ پہ لی ہے اور فائنل آئیز کی ہے تو فلان دن میری اوپننگ آفیس کی تم نے ضرور آنا ہے اس نے اور بھی دو تین دوستوں کو بتایا ہم میرے سارے دوست آئے میں نے اس کی اوپننگ کی بڑی شاندار قسم کی اوپننگ تھی میں نے بہت چیزیں اس پر رکھیں میرے سارے دوست دیکھ کے خوش ہوئے کہ جلے اس کا مجھے اندازہ نہیں لیکن میں بہت خوش تھا میں نے جب ان لوگوں کی ٹریننگ کی اپنے کال سینٹر کے ایجنٹس کی وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے میں بہت ایکسائیٹیٹ تھا خوشی تھی کیونکہ میرے دوست سارے میرے ساتھ تھے سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے میں اور میرے دوست رات پوری بیٹھ کے باتیں کرتے رہے بزنس تھا بڑھتا چلا جا رہا تھا بڑھتا چلا جا رہا تھا میں رات کو دس بجے جاتا تھا اور صبح سات آٹھ بجے گھر آتا تھا گھر آتا تھا تو دل نہیں کرتا تھا گھر آنے کو عجیب و غریب سی چیزیں تھی عجیب و غریب سی باتیں تھی عجیب و غریب سی زندگی میری ہوتی جا رہی تھی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے بعد پورا دن کال سینٹر فارغ رہتا تھا سوچا یار یہاں یوکے کی شفٹ سٹارٹ کر لیتا ہوں دو بجے سے لے کے رات دس بجے تک کال سینٹر بیزی ہو جائے گا دو بجے سے لے کے رات دس بجے تک شفٹ سٹارٹ کر لی پھر خیال آیا کہ یار اگر میں اسٹریلیا کی شفٹ بھی سٹارٹ کر لیتا ہوں رات کو چار بجے سے لے کے دو پہر کے ایک دو بجے تک تو وہ بھی بیسٹ ہے میں نے آٹھ ہٹ گھنٹے کے تین سلوٹ چلانا شروع کر دی اور اسٹریلیا کی شفٹ کے لیے جو ہے نا میں نے سپروائزر ہائر کیا میرے اندر دولت کی جو لالج میں یہ سوچتا تھا کہ شاید میں اس سے زیادہ پیسہ کماؤں گا تو مجھے وہ سب مل جائے گا جو میں ڈھونڈ رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں ایک زد تھی کہ پیسہ کمانے اور اسی پیسے کمانے کی زد میں دھوڑ میں دھوڑ رہا تھا پتہ نہیں تھا کیوں دھوڑ ہوں بس دھوڑ آتا جب گھر آتا تھا تو آتے ساتھ ہی گھر والے مفتلی طرح کے کاموں میں بیزی ہو جاتے تھے ظاہرہاں ان لوگوں نے کام کرنے ہوتے تھے میری نین ڈسٹرب ہو جاتی تھی اور نین ایک بار ٹوٹ جاتی تھی نا تو یار پھر نین نہیں آتی تھی پھر وہی آوازاری بیچینی آوازاری بیچینی میں بیچین سا رہتا تھا میری خواہش ہوتی تھی کہ کوئی مجھے سنے کوئی میرے ساتھ بیٹھ کے ڈھیر ساری باتیں کرے مگر یہ خواہش خواہش ہی رہی ضروری نہیں کہ ہر انسان کے پاس کوئی سننے والا ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر انسان سے آپ اپنے دل کی بات کہہ سکے میں روزانہ دوستوں کی دعوتیں کرتا تھا کہ چلو اس بہانے سے ہی میرے دوستوں میرے پاس آتے ہیں مجھے پتا تھا میرے مختلف طرح کے جو لوگ ہیں نا دوست ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ اپنے مفاد کے ہیں یا شاید دنیا ہی اپنے مفاد کی ہے اپنے مفاد کی دنیا سے یاد آیا وہ جو بھائی تھے جنہوں میں نے بہت پیار محبت دی جو لڑکی انہوں نے ہائر کی تھی وہ لڑکی صرف اس لیے ہائر کی تھی کہ وہ لڑکی جان سکے اور بعد میں وہ بھائی جو ہیں وہ جان سکے کہ میں کیا بزنس کرتا ہوں کسی طرح میں اس لڑکی کی اس میں آ جاؤں اور بھائی مجھے بلیک میل کر سکے بھائی کے جو تھے وہ پورے آفیس میں کیمرے لگے ہوئے تھے بھائی کہتے تھے یہ چلتے نہیں ہیں وہ چلتے تھے یہ بات مجھے بہت دیر بعد پتا چلی کہ ہر ایک انسان جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت بھرا بھی کر سکتا ہے افسوس اور یہ بات مجھے کسی اور نے بھی نہیں اس لڑکی نے بتائی اس لڑکی نے کہا کہ میں نے آج تک بہت لوگ دیکھے ہیں لیکن آپ جیسے انسان میں نے کم ہی دیکھا ہے کہ جس کو ہر چیز محیسر تھی وہ چاہتا تو میں ایسا کچھ بھی کر سکتا تھا مگر اس نے کچھ ایسا نہیں کیا اور میں نے اس انسان کے لیے اب کام کرنا چھوڑ دیا بعد میں وہ لڑکی خیر رات کا کام بھی نہیں کر سکی رہی کچھ دیر کام کرتی رہی بعد میں اس میں لڑکی نے کام چھوڑ دیا میری روٹین یہ ہوتی تھی کہ گھر آیا ہوں کچھ نہیں کھایا اور سو گیا ہوں اٹھا ہوں مٹن کھایا ہے پلیٹ بھر کے کیمہ اس کا پھر اس کے بعد چائے پیئے کافی پیئے پھر چلا گیا ہوں آفیس آفیس جا کے چائے کافی چائے کافی چائے کافی برگر پیزا شوارما بس یہی چلتا رہتا تھا میرے دوست آتے تھے وہ یہی یار پیزا مگوالو یار برگر مگوالو یار یہ مگوالو یار وہ مگوالو مجھے خوشی پیسہ نہیں دے رہا تھا دوست دے رہے تھے کہ یار میرے دوست آتے تھے نا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی میں پیسوں کے لیے نہیں بھاگ رہا تھا مجھے خود نہیں پتا تھا میں کس لیے بھاگ رہا تھا اور ہماری ایک کال چینڈر کا رول تھا کہ جو بندہ سب سے زیادہ سیلز کرے گا اس کے آنر میں جو ہے نا وہ ایک تو سے کیش پرائس ملے گا دوسرا میں جو ہے وہ پیزا برگر جو وٹیور جو وہ آرڈر کرے گا وہ سب کے لیے جو ہے نا وہ منگوایا جائے گا اور میں دوستوں کو یہ بات پتا تھی تو اکثر جو ہے وہ رات کا کھانا اور یہ ساری چیزیں میں ان کو اپنے برے سٹاف کو میری طرف سے ہوتی تھی تو میرے دوست بھی آ جاتے تھے وہ بھی کھانے کے لیے کہ بس میں اندر سے لگتا تھا مجھے کہ میں بیمار ہوں اور یہ بات مجھے واضح پتا جا رہی تھی کیونکہ مجھے نین نہیں آتی تھی میدہ میرا خراب رہتا تھا لوز موشن بہت زیادہ رہتا تھے ایک دن میں میں تقریبا پیس پلس بار واشروں میں جاتا تھا دل کی درگن بہت تیز رہتی تھی پیاس بہت لگتی تھی خوشی نہیں تھی کہیں برین فوق بہت زیادہ رہتا تھا سب انریل سا لگتا تھا کوئی مزہ نہیں تھا جیسے سب ختم سا ہو رہا میرے ازانہ ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا میدے کا مسئلہ حکیمی علاج حکیمی علاج بہت زیادہ کروائے بہت سی دوائیاں کھا لیں بلڈ ٹیسٹ میں سارے کروا چکا تھا ایک ڈر رہتا تھا اندر کچھ ہو جانے کا ڈر کہیں سکون نہیں کہیں کوئی مزہ نہیں مجھے شاپنگ بہت اچھی لگتی تھی میں شاپنگ بہت زیادہ کرتا تھا مجھے نئے کپڑے خریدنے کا بہت شوق تھا میں ہر روز نئے کپڑے خریدتا تھا بعد میں لاکہ ان کو دیکھتا تھا اور دوستوں میں باند دیتا تھا میرے دوست میرے پاس آتے تھے وقت گزارتے تھے مجھے سنتے تھے میں ریلیکس ہو جاتا تھا میں ہلکا ہو جاتا تھا میری دولت بڑھتی جا رہی تھی میرا بزنس بڑھتا جا رہا تھا افسوس کہ اتنا وقت نہیں ہوتا تھا میرے پاس کہ میں بینک میں اکاؤنٹس اوپن کر سکوں میں کسی بینک میں یہ پیسے رکھ سکوں میں گھر میں لاکے پیسے رکھتا تھا ایک بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروا لیا اس کے بعد مختلف طرح کہ بینک میرے پیچھے پڑ گئے پہلے تو بینک کی ٹیلی مارکٹنگ ٹیم کی کالز آتی تھی اب منیجرز لیول تک بندے میرے آفس میں آتے اور کہتے کہ سار اب ہمارے اکاؤنٹ اوپن کریں ہمارے ادھر کریں اس دوران ایک بندے سے میری دوستی ہو گئی الموست 38-39 years کا بندہ تھا اور بہت ہی اچھا انسان میں نے آج تک اس جیسا انسان نہیں دیکھا بینکنگ سیکٹر میں اتنا پولائیڈ اتنا نرم اتنا زبردست قسم کا بندہ مجھے اسے بہت محبت ہو گئی اپنایت ہو گئی میں اسے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا بڑے بھائیوں کی طرح میں جب بھی آتا میں اپنے آفس میں جو بہترین ہے جو اس نے کھانا ہے میں اس کے لیے رکھتا اور میں جب بینک میں جاتا تو وہ ایک سرویس ہوتی ہے جو بینک کی طرف سے آفر ہوتی ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایک سرویس ہوتی ہے وہ مجھے وہ آفر کرتا منڈے کا دن تھا میں آب بینک میں گیا تو وہ بھائی نظر نہیں آئے پتا چلا بھائی کا اچانک انتقال ہو گیا ان کے اچانک انتقال کی خبر سنی تو میرے یہاں دل کے پاس والی سائیڈ پہ جیسے ٹیسیں اٹنا شروع ہو گئیں کیونکہ ان بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جیسے ٹیسے اٹنا شروع ہو گئی میں فوراں سے پہلے بھاگا میں نے ایسی جی کروائی میں ہسپٹل میں جب گیا تو ایسی جی وغیرہ کروائی تو سب نارمل تھا میری ہارٹ بیٹ بہت بڑی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ آپ خامخواہ پریشان ہو رہے ہو آپ کو الحمدللہ کچھ نہیں ہے اور آپ کی ابھی عمر ہی کیا ہے اس عمر میں ہارٹ اٹیک وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ پریشان نہیں ہوں بس آپ اللہ تعالی سے دعا کریں اور اپنے آپ کو نارمل رکھیں اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں ریلیکس رکھیں یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہی چیز تو مجھے نہیں پتا جا رہی تھی مجھے ڈھر لگنا شروع ہو گیا کہ جوان بندہ فوت ہو گیا میں بھی فوت ہو جاؤں گا میں بھی مر جاؤں گا بس دماغ میں یہی خیال چلتا رہتا تھا میں بیٹھے بیٹھے کپ کپ آنا شروع ہو جاتا تھا بیٹھے بیٹھے ہجی وہ غریب سی حالت ہو جاتی تھی ایک دم جیسے کپ کپی تاری ہو جاتی تھی ٹھنڈے پسینے آتے تھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی ہماری ٹیم میں ایک حافظ بھائی ہوتے تھے انہوں نے مجھ پہ ایک بار دم کیا تو دم کرنے سے مجھے تھوڑا سا بہتر محسوس ہوا انہوں نے کہا سر آپ پہ نہ کالا جادو کر دیا کسی نے یہ بات پہلی دفعہ جب انہوں نے بتائی کہ کالا جادو ہے اور یہ کنفرم ہے یہ بات انہوں نے کنفرم اور شورٹی کے ساتھ بتائی ایک انسان آپ کو بتائے کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہے شورٹی کے ساتھ تو آپ کیا کریں گے آپ پریشان ہو جائیں گے میں بھی پریشان ہو گیا کہ سر آپ نے ماشاء اللہ چھوٹی عمر میں کامیابی حاصل کر لیا ہے کروڑوں روپے آپ کمانا شروع ہو گئے ہیں تو اس سے جانا وہ اردگرد کے لوگ آپ کے اوپر کالا جادو کر دیتے ہیں میں بھی تھوڑا پریشان ہو گیا اور سوشنل رکھ پڑا کہ یار اردگرد میں رشتہ داروں کو تو کسی کو پتا نہیں تھا تو اردگرد میں ہاں کوئی ہمسایہ ہو سکتا کوئی ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہمسایوں کے طرف بھی جب نظر جاتی تھی تو وہ تو خرب پتی بندے تھے کروڑوں روپے ان کے پاس اپنے ہی تھے کون ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی سٹاف میں ہو پہلی یہ بھی بڑی پریشان کون چیز تھی خیر میں نے اپنے منیجر سے کہا کہ یار کوئی بندہ ڈھونڈو جو اچھا سا عامل ہو پیسو کی فکر نہیں ہے بس جو ہے نا وہ مجھے ایسا عامل بابا چاہیے جو کالے جادو سے مجھے نکال سکے اس اللہ کے بندے نے ایک سندھ کے پاس ایک بندہ فائنڈ اٹ کیا عامل صاحب تھے ان کو ہم نے پرائیوٹ لین وائٹ کیا جہاز کی ٹکٹ دی اور ان کو بلا لیا وہ ہمارے آفیس میں آئے انہوں نے آفیس دیکھا ساری چیزیں دیکھیں بڑا وی آئی پی سا محول تھا آفیس کا انہوں نے کہا جی یہ تین دن کا چلا ہوگا تین دن میں یہ کروں گا تین دن میں وہ کروں گا مجھے تین دن جو ہے نا وہ آپ نے آپ نے پاس رکھنا ہے پاس کہاں رکھتے آفیس میں تو رکھ نہیں سکتے تھے تو اس لئے ان کے لئے وی آئی پی قسم کے ہوتل کا ایرینجمنٹ کیا گیا اس میں کمرہ دیا گیا اور ساتھ ان کے دو چیلے تھے وہ چیلے اور بابا جی جو تھے وہ پڑھائی کرتے پتہ نہیں کیا کہ کچھ کرتے تین دن بعد لاکھ روپے لے کر چلے گئے مگر یہ سب بیکار تھا کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی مجھے کچھ پتہ نہیں اس وقت چاہرہ تھا جب آپ پہ بھیتری ہوتی ہے تو آپ اکثر بلینک ہوتے ہیں اس ٹھیک اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کون سا راستہ صحیح ہے کون سا راستہ غلط ہے بزنس تھا الحمدللہ بڑھتا جا رہا تھا اور اس چیز سے بھی دکھ ہو رہا تھا کہ زیادہ پیسہ آرہا ہے میرے پاس تو شاید اس لیے میں زیادہ بیمار ہوتا جا رہا ہوں میں نے اپنے مائنڈ میں یہ چیز لنک کر لی تھی یو ایس اے میں جس کمپنی کے ساتھ میں کام کر رہا تھا اس کمپنی نے مجھے مذبانی کی دعوت دی انہوں نے کہا کہ ہاں جو بھی پیسے جتنے بھی پیسے لگیں گے وہ کمپنی آپ کو پی کرے گی میں اس کام کے لیے ذرا بھی تیار نہیں تھا مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی لیکن خوش قسمتی سے یہ جو کال سنٹر کا ارگنائزیشن تھی یہ کم ہی لوگوں کو جو ہے وہ سلیک کرتی تھی اور بہت کم لوگوں کو یہ موقع ملتا تھا کہ یہ کر سکے لیکن خوش قسمتی سے میرے لیے میرے حصے میں یہ چیز آئی لیکن زیرو ایکسائٹمنٹ زیرو خوشی ذرا دل نہیں کہا رہا میں نے اپنے منیجر کو کہا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کر لو اور اس سارے ارینڈمنٹ کو کر دو آپ نے سارا ارینڈمنٹ کیا سارا کچھ کر دیا اور میں زیرو پارٹیسپنٹ تھا میں کہیں بھی کوئی سی بھی کام میں نہیں تھا میں بس پیسے لگا رہا تھا مجھے نہیں پتا چاہ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں کہاں نہیں سب بیٹھے ہوئے تھے فنشن کا دن آیا بڑا وی آئی پی قسم کا فنشن ہوا فرنٹ رو پہ میں بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میرا نام بکارا گیا سٹیج پہ میرے لیے ایک شیلڈ تھی اور ایک آوارڈ تھا اور کیش پرائز تھا مگر مجھے کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں میں سٹیج پہ جانے کے لیے ڈھر رہا ہوں میری ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں میرے ہاتھ پاؤں تھنڈے پسینے نکر رہے ہیں بہت زیادہ پسینے نکر ہیں میں نے بڑی مشکل سے وہاں سے جا کے آوارڈ لیا اور وہ سارے جو ریسیونگز تھی وہ ریسیونگ کی اور میں نے اپنے منیجر کو دی اور میں نے کہا یار ہاسپٹل چلتے ہیں میں فوراں سے پہلے ہاسپٹل گیا ایسی جی کرائی دل کی درکن بہت زیادہ تیز تھی ڈکٹر نے کہا یار آپ کس بات پہ پینک ہو کس بات پہ پریشان ہو آپ کوئی انزائٹی ہے انزائٹی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے آپ بلکل ٹھیک ہو میں نے کہا اگر میں بلکل ٹھیک ہو تو پھر یہ انزائٹی کیا ہے یہ لفظ میرے لیے نیا تھا انہوں نے کہا یہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں انسان ایکسٹرا اورنری پریشان ہو جاتے ہیں زیادہ پہل زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اب یہ والی دوائی کھاؤ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے نارمل ہو جائے گے میں نے واقعی وہ دوائی کھائی اور میں نارمل ہو گیا لیکن اب سوال یہ پڑ گیا کہ میڈیسن جو ہے یہ انزائٹی جو ہے یہ کیا چیز ہے میں جب میدے کے ڈاکٹر کے پاس گیا میں نے ان سے بات کی کہ ڈاو سب اسی طرح مجھے کیا انزائٹی ہے انہوں نے کہا جی آپ کو انزائٹی ہے اب میں انزائٹی کی خوج میں لگ گیا میں نے کہا اس کا علاج کون کرتا ہے انہوں نے کہا اس کا علاج سائکائٹرسٹ کرتا ہے آپ سائکائٹرسٹ کے پاس جائیں چلیں شکر ہے پتہ تو چلا مسئلہ کیا میں جب سائکائٹرسٹ کے پاس گیا انہوں نے دوائی لکھ دی پورا میں نے مجھے انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ آپ نے یہ دوائی اس طرح کھانی ہے یہ دوائی اس طرح کھانی ہے یہ دوائی اس ٹائم کھانی ہے دوائیاں دی دی پہلے سنا اور بعد میں دوائیاں لکھ کے دی میں آفیس آیا کیونکہ میں آفیس سے گیا ہوا تھا میں آفیس آیا رات کا تقریباً نو بجے کا ٹائم تھا میں نے وہ گولیاں کھائیں اور میں مست سو گیا مجھے کچھ پتہ نہیں میں کہاں ہوں کہاں نہیں میں صبح نو بجے اٹھا میں جب نو بجے اٹھا رات کی شفت جا چکی تھی صبح کی شفت آ چکی تھی اور جو میرا جو آفیس بھائے تھا وہ میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا میرے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ میرے بغیر جاتا نہیں تھا اور جو دن والا آفیس بھائے تھا وہ بھی آ چکا تھا اس نے مجھے کہا سر آپ ٹھیک ہیں یہ ہے میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا آپ ساری راہ سوتے رہے اور میں اٹھا تو میری زندگی نئی زندگی ہو گئی میں بہت خوش ہو گیا میری لائف جیسے ایک ریونیو ہو گئی ہے میری زندگی جیسے ایک نئی زندگی ہو گئی ہے میں نے تھوڑی دیر بعد پھر گولی کھالی جو صبح کو گولی کھانی تھی گولیاں بلکہ گولیاں کھالی اور پھر میں سو گیا شام چار بجے تک مست لائف مزا چاہ رہے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی غنودگی سی لگ رہی تھی مجھے میں گھر آیا میں نہ آیا میں نے کپڑے کو پڑے چینج کیے پھر رات کو نو بجے میں آفیس چلا گیا پھر میں گولی کھاتا پھر سو جاتا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نئی زندگی میں آتا جا رہا ہوں میں تو مزے کی زندگی جیتا جا رہا ہوں پہلا ہفتہ گزرا ڈاکٹر نے ایک ویک بعد دوبارہ بلایا تھا اب سوچا ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرو میں بہت خوش تھا میری زندگی بدل رہی تھی میں نے مٹھائی لی رستے سے اور ڈاٹر صاحب کے پاس پہنچ گیا اور ڈاٹر صاحب نے جب پوچھا میں نے کہا ڈاٹر صاحب سب مست ہو گیا سب ختم ہو گیا سب بہترین ہو گیا جو چیزیں تنگ کہہ رہی تھی پریشان کہہ رہی تھی سب ختم ہو گئی ہیں اب سب بہترین ہو گیا دوائی کا اثر ایسے ہوا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا بہت سب ہی حیران تھے اور میں بڑا خوش میں بڑا ایکسائٹیڈ اور ایکسائٹیڈ میں وزٹ وغیرہ کر کے واپس آیا آہستہ آہستہ وہ دوائی پہلے جیسا اثر نہیں کرتا رہی تھی وہ پہلے جیسی خوشی نہیں دے رہی تھی وہ پہلے جیسا سکون نہیں دے رہی تھی پہلے جیسا مزہ نہیں دے رہی تھی پہلے جیسے نین نہیں آ رہی تھی اب میں ہر تین دن بعد ڈاکٹر کو ساکھ کے پاس جانا شروع ہو گیا دوست اب ہر تین چار دن بعد دوائی کی تھوڑی سی ڈوز انکریز کر دیتے پہلے ہفتے بعد پھر پندرہ دن بعد وہ انکریز ہو جاتی کبھی ایک مہینے بعد انکریز ہو جاتی اس دوران میں حکیمی علاج بھی کروارہ تھا اس دوران میں میتے کی دوائیاں بھی کھا رہا تھا اس دوران میں کالے جادو والے بابا جی کے پاس بھی جا رہا تھا میرا ایک دوست تھا ہائیلی انٹینیجنڈ بندہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑے تیز ہوتے ہیں اصل میں میں کسی کو برا نہیں سمجھتا میں کسی کو برا نہیں کہتا پوری دنیا جو ہے نا وہ آپ کو لوٹنے کے لیے بے قرار ہے بس جہاں جس کی مرضی جہاں جس کا دعو لگے گا وہ لگا دے گا لیکن یار یہ بندہ سپیشل ہی کیس تھا یہ کیا کرتا میرے آفیس آتا کہتا یار کامران کیوں پریشان لگ رہے حالانکہ میں پریشان نہیں بھی ہوتا تھا میں جان جب آپ کو کوئی پوچھتا ہے نا یار کیوں پریشان اور آپ سچ میں پریشان ہوتے ہو تو آپ کا دل کرتا کہ یار آپ اسے سنا دو اور جب آپ کے پاس کوئی ایک انسان بھی سننے والا نہ ہو یار بد قسمتی سے شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک انسان بھی نہ دیا جو کھل کے کبھی مجھے سن سکے میں اس کے پاس بیٹھا میں نے اسے ساری باتیں بتائیں یار میرا دل کرتا ہے مجھے عجیب و قریب سے خیالات آتا ہے عجیب و قریب سے میری زندگی ہے اس نے کہا یار مسئلہ کوئی نہیں ایسے نہیں ایسے کیا کر یہ کیا کر وہ کیا کر اچھا چلہ اب دونوں بھئی چلتے ہیں کچھ کھا کیا تھا میں نے کہا کھانے کے لیے جانے کی کیا زورتا ہے میں بھی کال کرتا ہوں آ جائے گا میں کسی کو بھیج کے مقال دوں اچھا چل یہ منگوا اچھا چل وہ منگوا منگوا لیتا تھا بہت کچھ اس نے روٹین بنائی ہوئی تھی آتا پہلے مجھے سنتا پھر اپنا مقصد بیان کرتا اور میں اس کا مقصد خوشی سے پورا کر دیتا ایک دن کہتا ہے میری امی تیرے لیے بڑی ایکسائٹڈ ہے ملنے کے لیے حالانکہ ہم بچپن کے دوست تھے اور اس کی ماں اور اس کے ساروں کو میں جانتا تھا بچپن میں آپ کو نہیں پتا ہوتا کون آپ کے کون آپ کا نہیں ہے یار امی نے نا تیرے لیے گاجر کا حلوہ بنایا سردیوں کے دن تھے چل 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 حالانکہ ہر میں تو کچھ کھانا پینا تو دور کی بات میں تو دنیا سے بہت دور ہوں چل 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 میں گیا اس کی امی نے سچ میں حالانکہ بچپن میں اس کی ماں مجھے اچھا بچہ نہیں سمجھتی تھی پتہ نہیں کیوں بٹ اب میرا بیٹا آیا میرا بیٹا آیا میرا بیٹا آیا انہوں نے مجھے بٹھایا کاجر کا حلوہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کھلایا یار میں رونے لگ پڑا میں رونے لگ پڑا کہ میں نے کہا یار آج تک مجھے کسی نے اتنی ویلیو نہیں دی یہ محبت نہیں دی جنہیں دینے چاہیے انہوں نے دی اور آپ بیٹے میں بھی تھی تیری ماں مان مجھے ہندہ کے بعد تم نے امی کہنا ہے میں نے کہا چی ٹھیک ہے وہ میری امی بن گئی وہ امی میرے آفس آتی وہ اس کی تین بہنیں تھی میں ان کے گھر جاتا ہم بڑے میں ان کے ساتھ بڑا خوش تھا مجھے پتا تھا کون کیا کرتا ہے کس لیے کرتا ہے آپ کی چھٹی سنس بڑی تیز ہوتی ہے آپ کو بہت سی چیزیں بتا دیتی ہے مگر میں کسی کی برائی بیان نہیں کرنا چاہتا مجھے بھی لالج تھا انہیں بھی لالج تھا ہم دونوں کو لالج تھا میں گھنٹوں بیٹھ کے ان کے گھر میں جا کر روتا رہتا اپنی باتیں کرتا رہتا روتا رہتا اور وہ میرے ساتھ رونے لگ پڑتے میرے ساتھ باتیں ہی کرتے میں نے میں نے تو خیر جو بھی کیا سو کیا وہ اللہ کی راہ میں نیکی کی مگر کچھ لوگ آپ سے فائدہ چاہتے ہیں آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کچھ لوگ کیا سب لوگ ہی آپ نے اس آنکھ کو کھلے رکھنا ہے میں نے اس آنکھ کو کبھی کھلا نہ رکھا مجھے کسی نے دو لفظ محبت کے دیئے تو میں نے اس کو دو سو لفظ دے دیئے اور اپنی پوری دولت سارے خزانے موں کھول دیئے کہ یہ لے لے جو کچھ تو لے سکتا ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا یہ ہماکت ہے جو ہم لوگ اکثر کرتے ہیں اب میرے الحمدللہ جیسے سے تھا نام بنتا جا رہا تھا مقام بنتا جا رہا تھا کال شنٹر میں بہت سی چیزیں آگے آتی آ جا رہی تھی اس دوران ایک کال شنٹر میں میری ایک لڑکے سے دوست تھی ہوئی یہ لڑکا بہت اچھا تھا بہت ہی زیادہ زبردست قسم کا تھا اس کا کال شنٹر بھی میری طرح ہی تھا یہ سٹرگلنگ ہے اس سے کافی آگے آیا اور یہ ماشاءاللہ میرے سے کافی اچھا جو نا اس نے کال شنٹر بلڈ کر لیا تھا یہ میٹلی طور پر بہت فٹ تھا تو اس سے میری دوست تھی ہوئی میں نے کہا لائف کسی انجوائے کروں اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں ڈیٹل میں بتاؤں گا کسی دن میرے کال شنٹر میں دعوت ہوگی تو تم نے آنا ہے اب دعوت کا دن آیا جب دعوت کا دن آیا تو بہت بڑا ایک جو ہے وہ ہال تھا اور اس ہال میں بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں شو بیس کے مختلف طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے لڑکیاں بہت زیادہ تھیں لڑکے بہت زیادہ تھیں بڑی عمر کے چھوٹی عمر کے مرد تھے عورتیں تھیں شو بیس سے بہت زیادہ تعلق رکھنے والے لوگ تھے اور وہاں ایک میری پسندیدہ پرسنیلٹی بھی تھی جس کو میں بہت اچھا سمجھتا تھا پہلی بار مجھے پتا چلا کہ وہ انسان جھراب بھی پیتا ہے پہلی بار مجھے پتا چلا کہ وہ انسان لڑکیوں کے ساتھ غلط کام بھی کرتا ہے کیونکہ میں نے تو آج تک اس بندے کا آن کیمرہ دیکھا تھا بڑا اچھا دیکھا تھا میرا دوست میرے پاس آ کے بیٹھ گیا سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں میرے پاس لڑکیاں آتی ہیں بیٹھتی ہیں اٹھ کے چلی جاتی ہیں میں بونگیاں مار کے بس میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا مجھے وہاں سکون نہیں آ رہا مزہ نہیں آ رہا میرا دوست آیا میرے پاس بیٹھ گیا ہاں یار کیا کر رہا ہے انجوائی نہیں کر رہا میں نے کہا انجوائی کیسے کروں دو چر گھوٹ لگا کسی لڑکی سے باتیں کر پیار محبت کر اور زندگی کیا ہے میں نے کہا یار یہ سب تو حرام ہے یہ کام تو میں نہیں کرتا ہوں وہ اللہ کے بندے حرام حلال کچھ نہیں ہوتا بھائی یہ ہماری سوچ ہی ہوتی ہے مگر میری تربیت کبھی بھی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی اور تھوڑی سی مذہب سے رغبت بھی تھی لگاؤ بھی تھا میں نے کہا نہیں یار سوری میں اس طرح کوئی کام نہیں کروں گا نہ مجھے یہ پسند ہے تھوڑی دیر میں بیٹھا وہاں بڑا آوازار سا بڑا مشکل سا اور میں وہاں سے اٹھ کے واپس گھر آ گیا میرے بھائی نے میری گریجویشن کے لیے بی اے میں میرا ایڈمیشن کروا دیا بھائی نے اور گھر والوں نے سب نے کہا نوڈوڑ تم کرونوں کمارے ہو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم ایک ڈگری بھی حاصل کر لو بی اے کے ایگزیمز پڑھو گئے تو تمہارا ذہن بھی فریش رہے گا یہ ہے وہ میں نے بی اے کی بکس وغیرہ بھائی نے لا دی میں نے بی اے کی ایگزیمز کی تیاری کرنا شروع کر دی کچھ دنوں بعد بی اے کا ایگزیم تھا بی اے کے ایگزیم کو لے کے میری پہلے سوچ کچھ اور تھی جیسے ہی میں اس وقت پہ پہنچا ہوں اس ایگزیمینیشن ہال میں پہنچا ہوں ابھی میں ایسے انٹری ہوا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں میں کہا ہوں مجھے ایک برین فاکس آ گیا میرے ہونٹ خوشکونا شروع ہو گئے میرے ہاتھ پاؤں میں پسینہ آ گیا عجیب و غریب سے کیفیت مجھے لگے جیسے ایسے میں نے خود کوئی ایک پنجرے میں ڈال دیا میں وہاں بیٹھا جیسے مجھے اس رو میں جا رہا ہوں مجھے میری سیٹ نظر نہ آئے مجھے یہ نہ پتا چلے کہ میں نے کس رول نمبر پہ بیٹھنا ہے میں گومتا رہا گومتا رہا گومتا رہا پھر میں نے ایگزیمنیشن میں جو سر تھے ان سے پوچھا وہ انہوں نے کہا یہ سامنے تو سیٹ ہے اندھے ہو افسوس کہ انسان اندھا ہی ہو جاتا ہے اس فقط میں بیٹھا مجھے اپنا رول نمبر بھول گیا رول نمبر تو چھوڑو اپنا نام بھول گیا کہ میرا نام کیا ہے میں نے بڑی مشکل سے ایگزیم دیا گھر آیا گھر آکے پھر ٹھیک ہو گیا پھر تیاری تیوری کی دوسری بار پھر پیپر دینے گیا پھر سیم یہی ہوا اس سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا اب میں نے سوچا یار میں ایگزیم نہیں دوں گا کچھ بھی ہو جائے میں ایگزیم نہیں دوں گا تیسرا ایگزیم تھا میں نہیں دینے گیا گھر والوں نے بڑا زور لگایا جاؤ چلے جاؤ میں نہیں گیا اوپن یونیورسٹری سے بھائی نے کہا تم بی بی اے کر لو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کلاس میں بیٹھوں گا تھوڑا کیمپس میں جایا کروں گا تھوڑا مائنڈ چینج ہو جائے گا میرا میں جیسے ہی اوپن یونیورسٹری کے کیمپس میں گیا پھر سے میری وہی حالت ہونا شروع ہو گیا میری حالت وہ ہوتی تھی کہ میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا اور حالت یہ تھی کہ کسی کو سمجھا نہیں سکتا تھا گھر والوں کو تو بتانا دور کی بات انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے پیسہ تھا کہ آتا جا رہا تھا آتا جا رہا تھا آتا جا رہا تھا روزانہ رات کو فلاں بندے سے اتنے پیسے لینے ہیں فلاں بندے سے اتنے پیسے لینے ہیں بس یہی ہوتا تھا پیسے بینک میں رکھنے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا مجھے کیونکہ میں جب اٹھتا تھا تو اکثر بینک بند ہو چکے ہوتے تھے اور جب گھر آتا تھا تو اکثر بینک بند ہوتے تھے میں اپنے سارے پیسے اپنے گھر میں بیڈ کے نیچے رکھتا تھا میٹرس کے نیچے میں نے پورے پیسوں کی تہہ کٹھی کر دی اور وہ سچ میں وہ بیڈ بھر گیا مگر پیسہ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا میں نے بچپن میں دیکھا تھا کسی کو انسان کو بیڈ میں پیسوں کی نوٹوں کی گڑیاں جوڑتے ہوئے بیڈ بناتے اور اس پہ سوتے ہوئے اچانکہ ایک دن خیال آیا خواہش آئی اور اللہ نے وہ خواہش بھی پوری کر دی مگر پیسہ مجھے سکون نہیں دے رہا تھا بلکہ الٹا ملال میں ڈار رہا تھا ڈر رہا تھا کہ یہ اتنا پیسہ آ رہا ہے یہ مجھے اور پریشان کر رہا ہے مطلب جتنا پیسہ آئے گا میں اور پریشان ہو جاؤں گا بس یہی سوچ تھی میری اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا اللہ مجھ سے پیسہ لے لے مجھے اتنا پیسہ نہیں چاہیے حالانکہ دونوں ہاتھوں سے میں پیسہ لٹا رہا تھا غریبوں کی مدد بھی کر رہا تھا اردگرد کے لوگوں کی مدد بھی کر رہا تھا سٹاف کو بھی ایکسٹرا سیلیاں دے رہا تھا مختلف لوگوں کو مختلف طرح سے ان کی مدد کر رہا تھا جس طرح سے ہوتا تھا جتنی مدد ہوتا تھا بگر نہیں کر رہا تھا تو کچھ اپنے لیے نہیں کر رہا تھا کوئی گھر نہیں خرید رہا تھا کوئی پروپٹی نہیں بنا رہا تھا کوئی ایسٹس نہیں اکٹھے کر رہا تھا کچھ بھی نہیں کر رہا تھا بس سمجھ نہیں آرہی تھے کس طرف جا رہا ہوں سمجھ نہیں پا رہا تھا کس طرف جا رہا ہوں سولہ سولہ گولیاں ایک دن میں کھاتا تھا گولیاں کھاتا تھا تو مست ملنگ ہو کے لیٹا رہتا تھا پڑھا رہتا تھا اب تھوڑی سی چیزیں پریشان کن بھی ہو رہی تھی میرے لیے مگر دل میں ایک عجیب و غریب سی چیزیں تھیں کیونکہ میں زندگی کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کبھی پیٹ میں درد ہے بہت شدید درد ہے کبھی دل کی دڑکن تیز ہے میں انہی چیزوں میں الجھا ہوا تھا دل کرتا تھا مر جاؤں بائیک مار دوں کہیں مار دوں بائیک میں بائیک چلاتے ہوئے گاڑی میں دم گڑتا تھا گاڑی سے عجیب و غریب سے خیالات آتا تھے میں جب اپنے اردگرد کے لوگوں کو یہ باتیں بتاتا تھا کہ مجھے یہ خیالات آتے ہیں اپنے دوستوں کو بتاتا تھا دوست ہنستے تھے ماں کو بتاتا تھا ماں پریشان ہو جاتی تھی روتی تھی کہ میرے اللہ نے دو بیٹے اللہ ان کو کبھی کچھ نہ کرے میں اکثر اپنے آفیس کی چھت پہ چلا جاتا تھا اور کئی کئی گھنٹے وہاں بیٹھ کے سوچتا رہتا تھا کہ اگر میں یہاں سے چھلانگ لگا دوں تو کیا سب کو پتا چل جائے گا کہ میں نے خودکشی کی ہے ہاں میں خودکشی کرنا چاہتا تھا میں مرنا چاہتا تھا مگر میں موت کو ایسا نیچرل بنانا چاہتا تھا کہ میری موت کسی کو موت نہ لگے وہ انسان جو کروڑوں کا مارا ہے وہ انسان جس نے محنت کر کے اتنا سب کھڑا گیا ہے لیکن اس کی زندگی میں خوشی نہیں اس کی زندگی میں سکون نہیں کیوں نہیں یہ کیوں کی وجہ مجھے ابھی تک پتا نہیں چلی تھی ایک دن میں بائیک پہ جا رہا تھا بائیک آور سپیڈ تھی خیالات آتے رہے مار دے مار دے مار دے کہیں مار دے نہ پریشان تھا مجھے نہیں پتا میں کس بات پہ پریشان تھا میں نے بائیک مار دی ایک جگہ پہ بائیک لگی میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا بڑی چوٹے آئیں میرا ہاتھ کٹ گیا جب میرا ہاتھ کٹا تو میرے ہاتھ پہ ٹانکے لگے مجھے بڑا دکھ ہوا تکلیف ہوئی درد ہوئی ظاہرہ آپ کو کچھ کٹنے پہ درد اور تکلیف تو ہوتی ہے میں جب ماں کے پاس آیا میری ماں رونے لگ پڑی یہ کیا ہوا تمہیں کیسے ہوا تمہیں بھیوی رونے لگ پڑی سٹاف نے دیکھا تو سٹاف رونے لگ پڑا پریشان ہونے لگ پڑا کہ سارا آپ کو کیا ہوا ہے میرا سٹاف مجھ سے بہت محبت کرتا تھا لیکن مجھے اچھا لگ رہا تھا لوگ میرے لئے رو رہے ہیں مجھے اچھا لگ رہا تھا لوگ میرے لئے سن رہے ہیں مجھ سے سن رہے ہیں یار ایک درد تھا اندر تھا ایک تکلیف تھی اندر تھی جو میں دکھا نہیں سکتا تھا جو میں سمجھا نہیں سکتا تھا جو میں کبھی بتا نہیں سکتا تھا آج جب میں ان کو یہ درد تکلیف بتا رہا تھا جب یہ درد تکلیف سنا رہا تھا کیونکہ یہ نظر آ رہی تھی کہ دکھائی دے رہی تھی ازل میں جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہی درد ہوتا ہے جو نہیں دکھائی دے رہا ہوتا وہ تو فقط ایک ڈراما ہوتا ہے لوگوں کی نظر مگر میں آج خوش تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کاش یہ لوگ تم بھی پوچھتے جب میرا دل اندر سے پوچھتا تھا میرا دل اندر سے پریشان ہوتا تھا میرا دل کی دڑکن تیز ہوتی تھی میرا سردز ہوتا تھا میرا جسم ٹوٹتا تھا تب تو کوئی نہیں پوچھتا تھا تب تو کبھی کسی نے اتنا بھی نہ کہا کہ یار ایک وقت آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا پریشان نہیں ہو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن شاید وہ وقت کبھی آنے والا ہی نہیں تھا میرے عشدگرد کے لوگ جو تھے وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ جو دکھائی دے وہی درد ہے جو سنائی دے وہی آواز ہے جو نہ سنائی دے وہ آواز نہیں ہے خوشی تھی کہ چلو شکر اللہ کا کسی نے پوچھا تو صحیح یار کس حال میں ہو کیا حال ہے تمہارا پیسہ آتا جا رہا تھا پیسہ پانی کی طرح آتا جا رہا تھا سٹاف تھا بڑھتا جا رہا تھا نئے سٹاف کی ہائرنگ کے لیے میں نے ایڈ لگایا ایڈ پہ سرپرائز لی وہ لڑکی بھی آئی اس لڑکی نے مجھے کبھی کال سنٹر میں ریجیکٹ کیا تھا ہاں یہ وہی لڑکی تھی جس نے پہلی بار مجھے کال سنٹر میں ریجیکٹ کیا تھا اور بڑی میری بیزتی کی تھی وہ لڑکی میرے کیبن میں آئی اس نے مجھے دیکھا پہچان لیا اور میں نے اسے دیکھ کے پہچان لیا میں نے سمپل لکھ دیا سلیکٹڈ اس سے پوچھا کتنی سیلری وہ حیران تھی کہ یہ بندہ مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کہہ رہا سیلری پوچھ رہا اس نے کہا ذر جتنی آپ کی مرضی میں نے کہا لاس سیلری آپ کتنی لے رہے تھے میں نے کہا جی اتنی میں نے اس سے زیادہ لگا دی وہ لڑکی بھی حیران تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ اصل میں جب آلا ظرف انسان کسی مقام پہ جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کیے ہوئے کسی ظلم کو یاد نہیں رکھتا اور کم ظرف انسان جب کسی مقام پہ جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کوئی نہ بھی ہوئے ظلم کو کہانی بنا کے اکل انسان پہ ظلم کر دیتا ہے میں اسے یہ چیز سمجھانا چاہتا تھا بتانا چاہتا تھا وہ لڑکی میری ٹیم لیڈر بن گئی لڑکی بہت مہنتی تھی مجھے شاید پہچاننے میں اسے غلطی ہوئی تھی مجھے لگا تھا وہ پراؤڈی ہے لیکن وہ لڑکی پراؤڈی نہیں تھی وہ لڑکی بہت اچھی تھی اس نے میرے ساتھ مل کے بہت زیادہ کام کیا ہمارا کام بہت بڑھتا رہا بہت تیزی سے کام بڑھتا جا رہا تھا خوشی تھی کہ آ نہیں رہی تھی اب یہ بات آئیستہ آئیستہ مشہور ہونا شروع ہو گئی کہ سر کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے سر پاگل ہے میرے سٹاف میں یہ بات ایک سٹاف میمبر نے سب کے جو ہے وہ مشہور کر دی آئیستہ آئیستہ میرے دوستوں میں مشہور ہو گئی اردگرد کے لوگوں میں مشہور ہو گئی میں خود لوگوں کو اپنے بہیوئر سے بتا دیتا تھا کہ میں پاگل ہوں اگر میں کسی کے پاس بیٹھا ہوں تو میں اس سے بہت زیادہ باتیں کرنا شروع ہو جاتا بلا وجہ ہنسنا شروع کر دیتا بغیر کسی بات پہ اگلی بات شروع کر دیتا ہاتھ پاؤں ہلاتا ناخن کھاتا ٹانگیں کبھی ادھر رکھ رہا ہوں کبھی ادھر رکھ رہا ہوں بیچین ہو جاتا موہ میں لفظ گنگناتا اس کی طرف دیکھتا اور بلا وجہ ہنسنا شروع کر دیتا اسے لگتا جیسے اس پہ ہنس رہا ہوں میرے دوستوں کو یہ چیز پتا تھی کہ اس کا کوئی ذہنی پرابلم چل رہا ہے مگر افسوس کہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ میرے اندر سچ میں کیا چاہ رہا ہے یہ بات نہ تو فیملی کبھی سمجھ سکی یہ بات نہ تو کبھی سٹاف سمجھ سکا اور یہ بات نہ تو کبھی دوست سمجھ سکے فقط مجھے کوئی نہ سمجھ سکا اور میں انہی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش ہوں میرا افسوس یہ تھا اس بک کا چھٹا چپٹر انشاءاللہ ساتھ میں چپٹر کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ